اس طریق کو میں چاہوں گا کہ آپ سب جتنے جادہ سے جادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جڑے میں ضرور جاؤں گا جی کیونکہ میں دیکھئے درم میں بہت زیادہ بلیف کرتا ہوں کوئی جائے نہ جائے میری جو بگوان میں آستہ ہے جو میرا ایک یقین ہے میں تو ضرور جاؤں گا کوئی پارٹی جائے یا نہ جائے میں ایک اپنا میرا سٹینڈ ہے ایس انڈیوچل جو بلیف کرتا ہے بگوان میں تو میں ضرور جاؤں گا کانگریس کو جانا ہے جائے نہیں جانا ہے جائے کسی کو بھی اور جانا ہو جائے کسی کو میرے جانے سے دیکھ کر دے تو وہ بھی ان کو جو کرنا ہے وہ کرے گی یہ پولٹکس جو ہے وہ دھرم کے نام پہ مت کریے بگوان رام سب کے اور ہم سب کو اشیروا لینا چاہیے پورے بھارت برش کو میری طرف سے بہت بہت شب کامنا ہے کیونکہ راملالہ کی پران پرشتشتہ ہونے جا رہی ہے اور بائیس طریق کو نچاؤں گا کہ آپ سب جتنے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جڑے ہیں چاہے ٹی وی کے مادیم سے یا پھر وہاں جا کے اور آشیرواد لیجئے کیونکہ یہ ایک بہت ہی اتحاسک دن ہے کیونکہ رام بگوان تو سب کے ہیں اور رام بگوان کا جب مندر بن رہا ہے انہی کے جنمستان میں تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا دام بننے والا ہے اور سب جائیے نحال ہو جائیے درشن کریے بچوان آپ کو شاید ابھی موقع ملے ہیں نہ ملے لیکن آپ بعد میں آرامتے جانا چاہیے آپ نے پیوار کے خواہ ہے میں ضرور جاؤں گا جی کیونکہ میں دھرم میں بہت زیادہ بلیف کرتا ہوں اور بگوان میں بہت زیادہ بلیف کرتا ہوں اور میں ہر مندر مسجد گردوار ہے ہر جگہ نمستق ہو کے پرارتنا کرتا ہوں اور ضرور میں جاؤں گا جب موقع ملے گا اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا سباگیا ہے کہ ہمارے سمیں پہ جب ہم اگزسٹ کر رہے ہیں وہاں اس دور میں یہ مندر کا نرمان ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا دہم بننے والا ہے میری طرف سے بہت بہت مبارک باد آپ سب کو ہمارے پردان منطری صاحب کو اور ان کے چلتے ہوئے ان کے نرے تب میں یہ کام ہوا اور بہت بہت مبارک باد ان کو بھی اور پورے دیش کو دیکھیں کون کیا کہتا ہے یہ بہت الگ بات ہے پر بہت جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ مندر جو ہے یہ دھام جو ہے یہ بننے جا رہا ہے یہ ہم سب کا سباگیا ہے کہ ہمارے دور میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمیں وہاں جانا چاہیے عاشرواد لینا چاہیے اور میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی جائے نہ جائے میری جو بگوان میں آستہ ہے جو میرا ایک یقین ہے میں تو ضرور جاؤں گا اور میں کوئی پارٹی جائے یا نہ جائے یہ اپنا میرا سٹینڈ ہے ایس انڈیویجل جو بلیف کرتا ہے بگوان میں تو میں ضرور جاؤں گا کانگریس کو جانا ہے جائے نہیں جانا ہے جائے کسی کو بھی اور جانا ہو جائے کسی کو میرے جانے سے دکت ہے تو وہ بھی ان کو جو کرنا ہے وہ کرے کیونکہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بگوان میں بلیف کرنا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں میرے جیون میں اگر میں کچھ ہوں تو یہ اس کی کرپا ہے اور ضرور رشیرباد لینے پہنچ ہوگا کسی جیون میں یہ کہا ہے کہ ان کو فون تو آیا تھا لیکن ابھی نمنطر نہیں آیا لیکن ان کو فون پہ یہ کہا گیا تھا کہ ایک جانے کو بھیڑ بہت ہے ان کے جیون سب کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جائیں گے بھی تو تھوڑی زن بات شاہد کیونکہ ماتا جی کو لے کیونکہ ان کا پورا پریواز اتصائد ہے اور ان کا صاحب کہنا ہے کہ وہ ضرور شامل ہوئے ہیں ہاں بالکل دیکھئے اپنی اپنی یہ ایک سوچ ہے اپنا اپنا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کب جانا ہے آپ نے پریوارک کے ساتھ جانا ہے کب جانا ہے اور کیجویل صاحب کا پلان مجھے نہیں پتا وہ کب جا رہے ہیں اور نمنطرن کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے بٹ میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ جب مجھے بھگوان رام کے مندر میں جانے کا موقع ملے کا اور وہ یہ نمنطرن آئے یا نہ آئے بڑ میں وہاں ضرور پہنچوں گا کیونکہ یہ میرا ایک اپنا بلیف ہے ان میں اور میں ہر مندر گردوارے اور مسجد جہاں پہ بھی بھگوان کا واس میں وہاں جاتا ہوں نمس تک ہوتا ہوں واشیرواد لیتا ہوں بجوہ بجوہ مزارتی جوال کی مورتی کی جو ہے تکرینے وائرل ہوئی ہیں جو محفل آپ نے شاید دیکھی ہو وہ مورتی باپ کو کیسی لگی بھگوان کی مورتی تو دیکھیں بہت ہی اچھی ہے اور اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے اور بس سامنے سے دیکھنا چاہوں گا اور سر جھکا کے اشیرواد لینا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے اور میں دوسری پارٹیوں کو یا کسی بھی پارٹیوں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پولیٹکس ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے تو میں سب کو یہی کہوں گا چھوٹا ہوں اور یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اٹلیسٹ دھرم کے نام پہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ چیزیں آپ پولیٹکس کو تھوڑا سا دور رکھیں یہ پولیٹکس جو ہے وہ دھرم کے نام پہ مت کریے بھگوان رام سب کے اور ہم سب کو اشیرواد لینا چاہیے